اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ اپنے آس پاس موجود لوگوں کا خیال رکھیں یہ مخلوق خدا جو آپ کے آس پاس میں بکھری ہوئی ہے کوشش کریں کہ آپ ان کا خیال کر سکیں اور خیال کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسے بہت زیادہ ریسورسز بہت زیادہ تقوی بہت زیادہ عمال بہت زیادہ سفارش سورس کچھ نہیں چاہیے ہوتی صرف ایک حساس دل چاہیے ہوتا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ خیال کر سکتے ہیں مہنگائی ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو گئی ہے انفلیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے میرے ایک دوست ہیں سویل یوسف صاحب وہ اخبار میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ صافی آدمی ہے ان کا کام ہے گمنا پڑھنا لوگوں سے مشورے کرنا تو وہ کچھ واقعات سناتے رہتے ہیں جو حالی میں پیش آئیں اور دل ان سے بڑا دکھتا ہے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرت ہوں ایک عورت ہے وہ دھاری جو سے آتی ہے دھاری جو سندھ کے اندر ایک چھوڑا سا گاؤں ہے ایسا یوٹی کے اندر عدی بریزوی صاحب کا جو ڈیالیسز کا سنٹر ہے کراچی کے اندر اس کی ہفتے کے اندر دو دن کے اندر ڈیالیسز ہوتی ہے تو ایک دن آتی ہے دو سے تین دن ہسپیل کے بھار فٹپات پر بٹھی رہتی ہے پھر دوسرا ڈیالیسز کروا کے جاتی ہے پھر چار پانچ دن بعد واپس آتی ہے اس سے پوچھا گیا کہ اممہ آپ کا ہو گیا فارغ ہیں اب چلی جائے تین دن بعد واپس آ جائیں تو اس نے کہا میرے پاس اتنا کرایا نہیں ہے کہ ہفتے میں دو دفعے میں دھاروجیوں سے کراچی تک کا کرایا دے سکوں لوگوں کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے چالیس سو روپے کا کرایا نہیں ہے ایک شخص کراچی میں ہی وہ نے تین بجے جا رہا تھا اور اس کو کوئی گاڑی والا مار کے بھاگ گیا تو وہ رنگریز تھا تو اس کے پاس اس کے بروش اور پینٹ وغیر آتا ہے وہ سارے روٹ کے اوپر بکھر گیا تو جب اٹھانے والوں نے اس کو اٹھایا تو اس کا چہرہ بلکل سرخ تھا لال تھا کھون کی وجہ سے وہ بولا ہسپٹل چلو تو بار بار ایک ہی مسوال پوچھتا تھا میرے برش کہاں گئے میرے کلر کہاں گئے میرے رنگوں کا کیا ہوا اور میرے برش کتھ رہ گئے اس ملک نے جو برش پھیرا ہے اس کے چہرے کے اوپر اور اس ملک نے جو اس کو رنگ دیا ہے اس کو اس کا بھی خیال نہیں تھا وہ بچارے اسی پریشانی میں محفتہ کہ کیا کروں اور اس قسم کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے آپ کو بچے ملیں گے چکن رول بیشتے ہوئے جو یونیسیز میں پڑھتے ہیں مدارس میں پڑھتے ہیں اور شام کو کس طریقے سے کام کر رہے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار روپے کے لیے بیشلرز کی ہوئے چار سن لگائے ہوئے بچے اوٹ قسم کی جوب کرنے پر مجبور ہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایک طرف تو یہ حالات چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ملک کے اندر لوگ ڈیڑ ڈیڑ لاکھ کی شراب کی بوتلے پی جاتے ہیں ایک ایک نشست کے اندر پتہ نہیں اللہ غرط کریں انہیں بے آتی کہاں سے دیتا کون ہے ملک میں پہنچتی کیسے اب دون نہ جائیے آپ سندھ کلپ کے اندر کراچی میں چلے جائیے تو باقہ دا پور ایک سیکشن مناوا ہے انہی قسم کی حرکات کے لیے گورنمنٹ کے سرپرستی میں گورنمنٹ کے پیسوں سے سبزیڈائز ریٹ کے اوپر آپ کو تمام چیزیں مل جاتی ہیں ہر جگہ کا یہ حال ہے ہماری ملک میں لوگ دززار روپے کے برگر کھا لیتے ہیں ہماری ملک کے اندر لوگ بہت ساری دوسری چیزیں بھی کر لیتے ہیں تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس ایک روٹی بھی زیادہ ہے نا تو کسی غریب کو دے دیجئے کچھ ٹکڑے بچ جاتے ہیں نا بھوسی بھاسی روٹی کے وہ پرندوں کو باہر رکھ دیجئے ابھی دیکھیں سردیا آ رہی ہیں ایک قوم پوری جس کے پاس سردی سے بدن ڈھاپنے کے لیے صحیح چیزیں موجود نہیں ہیں کسی کو لیاپ دینے کسی غریب کو جکٹ دے دیجئے کسی آس پاس کی گورنمنٹ سکول میں چلے آئیے پاکستان میں ہر شعر میں آس پاس میں کوئی نہ کوئی کچھی آبادی تو ہوتی ہے نا بہت سارے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں یا کسی بھی مذہب سے ہیں تو اللہ کی مخلوق نہ آپ جا کے مہا پر لیاپ بار دیجئے رضائی دے دیجئے جکٹیں دے دیجئے کسی کی فیز بھر دیجئے لیکن اپنے آس پاس موجود لوگوں کا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ باہر جا کے آپ دوستوں کے ساتھ فائی و سا ہٹلوں پر کھانا کھالیں گھر والوں کے بارے میں سوچیں ان کا کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے بچے دلیا جو بھی گھر میں وہ کھا لیں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی گھر والوں کو سب سے پہلے خیال رکھئے رشتہ داروں کا رکھئے اور عام طور پر عوام کا رکھیں جب آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں گے جن سے آپ کا لینا دینا کوئی نہیں ہے جن سے نہ آپ کی کوئی رشتہ داری ہے نہ کوئی لگا ہے نہ کوئی کاروار کی بزنس کی ڈیلنگ ہے نہ آپ ان کو جانتے ہیں تو ان کی دعائیں بڑے زبردست طریقے سے لگتی ہیں اور کچھ نہیں تو اگر آپ کا ایکسس نہیں ہے اب بنے جی میں تو اسلام آدمی رہتا ہوں میری فیملی کراچی میں مجھے نہیں پتا لگتا میں تو ملک سے باہر ہوں پاکستان کے لیے باہر سے بیٹھ کے کیا کروں تو دو چار کوئی نہیں کوئی trusted friends تو آپ کے ہوں گے نا ان سے بول دیجئے دیکھو بھئی میرے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں کچھ پیسے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی ایسا مسئلہ دیکھیں جس میں کسی کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہو جس میں کسی بیٹی کی شادی ہونی ہو جس میں کسی کو روزگار چاہی ہو جس میں کوئی اور کسی کا مالی مسئلہ ہو جائے گھر سے بے دخلی ہو رہی ہو ایوکشن نوٹیس آیا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا دیا کریں اور اپنا حصہ ڈال دیا کریں بس یہ حصہ جو ڈالنا ہے نا جو دل کا احساس ہے یہ اصل چیز ہے اپنے پانچ روپے دیئے کسی کو تو کیا اور پانچ لاکھ دیئے تو وہ کیا یہ پانچ روپے اگر قبول ہو گئے نا تو باقی لوگوں کے پچاس لاکھ سے بہت زیادہ ہیں دیکھیں دیئے میں سے دینا ہے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن حساس دل ضرور رکھیں آج کے لوگوں کی حالات بہت زیادہ پتلی ہے بہت زیادہ خراب ہے اب بلا وجہ کسی کو نوکری دے سکتے ہیں پندرہ ہزار کی بیس ہزار کی دس ہزار کی پارٹ ٹائم ضرور دے دیجئے وہ آپ کو کوئی کام نہیں کر رہا جانے دیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے بچے کو کم سے کم سیلف کون فیننس ملے گا کہ میں کسی روزگار سے لگا ہوں آپ کے پاس آئے گا بچہ دو چار چیزیں سیکھ کری جائے گا نہیں بھی سیکھتا نا تو کم سے کم کسی غلط صحبت میں نہیں پڑے گا غلط جگہ کے اوپر اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا تعمیری کام میں کوئی کار ٹائم خرچ کرے گا چار پانچ انٹرن رکھ لیجئے ریموٹلی رکھ لیجئے اپنے بچے گھر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں بچے گھر سے بیٹھ کے کام کرتے ہیں آپ کا کیا جائے گا امید ہے یہ باتیں آپ کو سنن میں آ رہی ہوں گی آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی